بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں خالد جمیل صاحب جناب علیکم السلام جناب کیسے آپ ٹھیک ہیں آج آپ نے فیصلہ کیا کہ مل کے وی لاغ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ فلاں کے ساتھ کریں فلاں کے ساتھ کریں تو ہم نے کہا آج مل کے کرتے ہیں اور چٹ شیٹ کرتے ہیں اور سوالوں جو آپ دونوں ایک دوسرے سے کرتے ہیں مغل صاحب بسم اللہ آپ کریں چلیں پھر پہلا سوال جو ہے اس وقت ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ جیت کے تو عرشد ندیم صاحب آئے ہیں گول میڈل انہوں نے لیا ہے لیکن حکومت جو ہے وہ ڈول بھی بجا رہی ہے لڈیاں بھی ڈال رہی ہے اور سارے کا سارا کریڈل لینے کی کوشش میں جگہ جگہ بہزت بھی ہو رہی ہے یہ حکومت کس نہج پہ آگیا ہے یہ کریڈل لینے کیوں چاہ رہی ہے دیکھیں وہ ایک زمانے میں کہتے تھے نا کہ آپ اس میں گولڈ کا نام آ رہا ہے میڈل کے ساتھ تو جہاں پر بھی گولڈ اور ڈائمنڈ کا نام آئے کا تو وہاں تو یہ لوگ فوراں ہو چاہ گئے نا تو اصل میں ان کے پاس کریڈل لینے کیلئے اور کچھ بچائی کیا ہے آپ بھی دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دو سالوں کے اندر جو ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا ابھی پی ڈی ایم پلس کی حکومت ہے اس میں ماں سوائی ان کے جی کہ ہم نے جو ہے کہ سیاست اپنی تباہ کر دی اور ریاست بچا لی اور ڈی فالڈ ہونے سے بچا لیا اس کے علاوہ ان کے بعد کوئی تیسرا جملہ مجھے بتا دیں کیا ہے پاکستان کی عوام کو تو ڈی فالڈ کری دیا نا بیسیکلی ان کے پاس آپ کریڈ لینے کو کچھ ہے نہیں تو انہوں نے کہا تو گولڈ میڈل اس نے لیا تو گولڈ ہم لے لیتے ہیں میڈل اس کو دے دیتے ہیں اس لیے چلی اچھی بات ہے لیکن سیلیبریٹ کرنا چاہیے پاکستان کا ہیرو ہے اور ایک بالکل ایسے میں نے اس ریجن کے اندر ملتان ریجن میں میری ساری تعلیم یونیورسٹی وہاں کی ہے میں نے بچپن جوانی وہاں پر گزاری ہوئی ہے تو اس علاقے کی پسماندگی جوانی گزار رہے ہیں یہاں ریکار سن لیجیے اس علاقے کی نہیں میں ابھی بھی جائے اس علاقے کی جو پسماندگی ہے اور وہاں کی جو حالت اظہار ہے آج وہ خود بھی اپنے انٹریویو میں ہی بتا رہا تھے کہ اچھا جی گیس کار سڑکیں اور باقی جو معاملات ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر چلیں وہاں سے کہ محنت کر کے اپنے پاؤں پہ اس نے سارا کچھ کیا اور وہ ہماری پاکستان اولمپک اسوسییشن جہاں پہ پچھلے دیس ساتھ سے پاکستان کے لیے ایک شاید نعمت بھی ہے کیوں اولمپک اسوسییشن سے ہٹے ہیں تو شاید پاکستان اولمپک اسوسیشن جو ہے کہ اب تھوڑی ترقی بھی کر سکے تو ایک عالمی ریکارڈ بنا کر آئے ہیں اور کامیابی اصل کر کے ہیں ساری سیلیبریٹ کرنا چاہیے پوری نیشن کو گورنمنٹ بھی کر دی یہ اچھی بات ہے اور چلیں جا کے کہیں تو انہوں نے ہار ڈالے ورنہ تو ابھی تک بچارے خود جو ہے کہ ہار ہار کے تا نہیں سن رہے تھے سپورٹس یونائٹ کرتی ہیں سب رنگ کو ایک رنگ میں ڈال دیتی ہیں لیکن حکومت نہیں جو کام کیا ہے کہ عمران خان کے مناپلی ختم ہو گئی عمران خان کا استقبال ایسے ہوا تھا اس سے بڑا ہی استقبال یہ فوبیا ابھی بھی سپورٹس میں بھی عمران خان کا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی لاسٹر میں ایک دھوہ کہا تھا کہ عمران خان پاکستان کی سو فیصد سیاست ریاست اور تجارت اور معیشت اور ہر چیز کی اوپر وہ حاوی ہے ہر چیز میں وہ موجود ہے جن سے لوگ محبت کرتے ہیں وہ ان کے دلوں میں ہے اور جن کے ساتھ جو اس کو نفرت یا تاثب کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے آساب پر سوار ہے تو یہ ان کے آساب پر سوار ہے ہر جگہ وہ اس کو لے کر آئیں گے دیکھیں کرکٹ کی جو کامیابی تھی ورلڈ کپ کی وہ اپنا ایک اس کا چار میں ایک اس کا اپنی ایک جگہ ہے مقام ہے اس میں عمران خان کا کردار لیڈر تھے کیپٹن تھے پوری ٹیم تھی گیارہ کھلاڑی تھے سولہ کھلاڑی ہوتے وہ جیتے اس میں سنگل ٹیم ہوتی ہے ایک بندہ ہوتا ہے وہ سارے جو بھی جیت کر رہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے جی اچھا جی ارشد عدیم جو ہے چھوٹا پلیئر ہے عمران خان بڑا پلیئر ہے یہ چھوٹی کامیابی ہے وہ بڑی کامیابی ہے دیکھو دونوں پاکستان کے لیے کامیابی ہوتی دونوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا دونوں گیمز کے اندر ابھی ہم دیکھیں نا اب سکوائش کی بات اگر کرنا شروع کر دیں پھر ہم کمپیرزن کرنا اگر کوئی اچھا کھراری نکل آتا تھا یہ جانگیر خان بڑا تھا یہ چھوٹا تھا آپ کو یاد ہوگا جانگیر خان جانگیر خان کے درمیان جو چیزیں ہوئی تو اس سے سکوائش کو نقصان ہوا نا آلٹیمیٹلی کیا ہوا آپ سکوائش کے نظر ہی نہیں آتی کہ اس میں بھی جو ہے کہ وہاں پر یہ چھوٹے بڑے کی اور یہ چیزیں آ رہے گی ہم نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا تو میرا خیال ہے کہ اس میں کھیل سے سیاست کو آپ باہر کریں گے تو سیاست اور آپ کو قوم کو اگٹھا بھی کرے گی اور قوم کو دنیا میں آگے بھی لے کے جائے گی تو یہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے ریتر دن کس کندس سیاست اللہ کے کھیلوں کو اور تباہ کریں گے حکومت اس کام پر لگی ہوئی ایک ریڈر لینے میں دوسری جگہ پہ جو معیشت کا جو انہوں نے حال کیا اب خبر جو آئی ہے بڑی عجیب و غریب سی حبر ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی دماغ نہیں ہے جو ہمارے معیشت کو بہتر کر سکتے ایسا یفسی ہم نے بنائی سارے گھر ازمالی معیشت ٹیک نہیں ہوئی اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پکشانی معیشت کی ترقی کے لیے برطانوی ماہرین کی نگرانی میں وہاں ایسا اللہ منصوبت ہے دیکھیں احسن اقبال صاحب نے ابھی چند دن پہلے کہا تھا بجلی سرستی کرنے کا کسی کے پاس کیوں فارمولہ ہے یا کوئی بعد ہے تو آئے کریں یہ دن ہی ہو سکتی دیکھیں اگر آپ کی معاشی ٹیم کا جس کو آپ برین کہتے ہیں اور وہ پروفیسر بھی لکھتے ہیں اپنا ہم کے ساتھ مجھے یہ نہیں بتا پروفیسر اب یہ کون سے والے ہیں کوئی لطیفوں کے اندر ایک مرغے کا بھی ذکر ہوا ابھی یہ کہ اگر ایک طرف اگر آپ ایک طرف اپنے آپ کو پروفیسر لکھتے ہیں اور ان کے نقاض ان کو رستو کہتے ہیں اور دوسریوں کہتے ہیں جب یہ نہیں کوئی فارمولہ ہے نہیں ہے سستی ہو نہیں سکتے تو کوئی ہے تو لے کے رہے تو بھی اگر کسی نے لے کر آنا ہے تو پھر آپ بسم اللہ کریں آپ چھڑھیں آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف آپ ٹوئنٹی تھرٹی آپ ٹوئنٹی فیوٹی ویجن دے رہے ہیں پاکستان کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سستی نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی ناکامی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پھر ہاتھ کھڑے کر دیں آپ نے زبردستی زور زبردستی جو ہے ستارہ دیتی سیٹیں لے کر آپ پنجاب اور مرکز کے اندر حکومت میں بیٹھ گئے ہیں اور پھر آپ کر بھی نہیں سکتے تو چھوڑ دیں پھر آپ تو ہم نے جس کو منڈریٹ دیا اس کو آنے دیں میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے ریدہ دین کہ آپ زد کر کے اناک کی مسئلہ بنا کے کہ اچھا نہیں اپنی فلاں مسئلے سے فلاں آئینی معاملے سے ابھی جان پھسی ہوئی ہے تو وہ کیسے نکالیں تو اس کے بعد حکومت چھوڑیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ حکومت چھوڑ دیں تو ممکنہ قوم آپ کو معاف بھی کر دیں لیکن اگر آپ نہیں چھوڑیں گے اور خدا نہ خاصتا بنگلہ دیش کی طرز کی اوپر لوگوں نے آپ سے حکومت واپس لیوی تو پھر آپ کے صلوب بھی ہوئی ہوگا جب بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے رستو کی آپ نے بات کی ان کا ایک عجیب و غریب سا اچھ بیان سامن ہے پہلے تو انہیں مطحہ لگایا تھا عوام کے ساتھ کہ ہمیں ووڈ دیتے تو ہم ان کی حدمت کریں رانہ سراؤلہ نے الیکشن کے بعد فوراں یہ بیان دیا تھا آج احسن اکبال صاحب نے یہ بیان دیا کہ چند ججوں اور جرنیلوں کی بھیگمات اور بچوں نے ناڑی کو موقع دیا دیکھیں عمران حان کو لے کے عوام نے کیا کوئی سپیسفک ہو گئے ہیں ججوں اور جرنیلوں کی بھیگمات اور بچوں کی طرف دیکھیں بدکسویتی ہے پاکستان میں اگر آپ بھٹو صاحب کو دیکھیں تو وہ جنرلل یورپ کو ڈیڈی کہتے تھے بھٹو صاحب کی خط جو گزٹ نوٹفیکیشن اپ پاکستان کی کتاب ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو وہ آجنسکندر مرزا کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر کہتے تھے کہ اگر کسی اسٹورین نے غیر جانب داران پاکستان کی تاریخ لکھی تو آپ قائد اعظم سے بڑے لیڈر ثابت ہوں گے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب خود آپ گورنر جلانی کو یا زیاء اللہ کو یا حمید گل کو کون بھول سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ آپ کے جنرل لے کر آئے اس کو عوام نے ووٹ دیا تھا دوزار ٹھارہ کے اندر اور اس کے اندر تو اس کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے باجبہ صاحب نے فیض حمید نے کردار ادا کیا تھا خاجہ آسف اس کے گواہ ہیں شاہد حکانہ بس اس کے گواہ ہیں کہ جناب رات کے بارہ بجے ہم نے میسج کیے یا ہمیں میسج کیا گیا کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں یہی باتیں کر رہے ہیں تو جب یہ باتیں وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسی باتیں میرا خیال ہے کہ یہ عوام کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار تو یہ عوام کو بار بار اشتہال دلواتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اب وہ زمانہ رہا نہیں ہے کہ ایک زمانے میں کہ چاہ آپ جہازوں سے پرچییں پھینکیں اس کی اوپر جالی تصویریں لگا کر کہ بے نظیر صاحبہ جب بڑی وہ اخلاق بافتہ خاتون ہے یا پتہ نہیں کہ یورپین کلچر کی دائی ہیں تو لوگوں کو آپ نے فرغلا لیا کر لیا فاطمہ جناہ کے بارے میں بھی کر لیا اب وہ زمانہ نہیں رہا اب جو ہے کہ زمانہ آپ حقائق بیان کریں آپ چیلنجز اگر مشکلات ہیں آپ بتائیں کہ یہ یہ چیلنجز ہیں یہ مشکلات ہیں ان میں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہوگا عوام تسلیم بھی کر لیں گے لیکن آپ جالی قسم کے بیان دیں گے جالی قسم کے رسول بننے ہی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے عوام جو ہے بلکل آپ پچھلے دو سالوں میں دیکھ لیں کہ ایک چیز ان کی کسی نے تسلیم کی اور کسی بات کو بعض جگہ حقائق بھی ہوتے ہیں لیکن عوام نے بلکل مسترد کر دیا ان کو تو میرا خیال ہے ان کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ آپ حقیقت پسندانہ سوچ اپنائیں گے اپروچ اپنائیں گے تو لوگ آپ کو اسیپٹ کر لیں گے لیکن اگر آپ نے حقیقت پسندہ اپروچ سے فرار کیا تو لوگ آپ سے فرار ہو جائیں گے یہ عوام سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں اور دوسری جانب ایک صوبے میں پیٹی کی حکومت ہے جہاں وہ عوام کو موقع دے رہے ہیں کہ آئے ہمارا اختصاب کریں چاہے وہ سی ایمو وہ گورنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے اگر آپ ان کی کاردگرگی بھی سوال اٹھتا ہے دوسری جانب ایک اپلیکیشن لانچ کر رہے ہیں وہ آسک منسٹر کے نام سے کہ جو بھی منسٹر ہے اس کی کاردگرگی آپ کے سامنے ہوگی عوام کو جو شکایت ہے وہ ڈائریکٹ شکایت لگائیں عوام کے کٹیرے میں جا کے کھڑا کر گیا دونوں کی جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ آپ برائے راست عوام کو جواب دے دیتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں آپ پانچ سال کے بعد الیکشن میں آپ نے جانا ہے تب رائے راست جواب دیں کہ اپنی پروفارمس لے کے جاتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں ایک یہ آپ نے انہوں نے اپنے دور میں پہلے بھی آپ دیکھیں آن لائن جو ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں شروع کی تھی کہ آپ اداروں سے متعلق شکایت کر سکتے ہیں اور اس کا بڑا ریسپانس بھی آیا تھا میں نے ایک دور اتفاق کر ہمارے کوئی ملنے والے تو اس نے بات کی یہ مسئلہ ہے جی آپ وہ فلان جگہ ملتان فلان صاحب کو فون کر دیں تو میں نے کہا یار ایک کام تو کرو یہ آن لائن جو وہاں پہ یہ جو ان کا پورٹل بنا ہوا ہے وہاں پہ ایک شکایت تو کرو دیکھو کیا ہوتا ہے سیزن پورٹل میں یہ ذرا آپ چیک کر لو پھر دیکھیں رسوانس کیا ہے کہ نہیں ہوتا تو پھر میں یہاں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی جی اس کو بند کریں یہ کیا طریقہ آپ نے ڈراما لگایا ہویا اس پولٹیکلی آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اچھا وہ انہوں نے کیا پھر میں نے ایک دفعہ نہیں یہ تین چار دفعہ جنرلیسٹا لوگ ہمیں فون کرتے ہیں جی فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ کام کروا دے تو مجھے وہاں پہ میری assessment تھی کہ 70-80% چیزیں جو ہیں کہ وہاں پہ ای میلز جاتی تھی یا وہ جو پورٹل پہ میسیج جاتے تھے ان کا response آتا تھا لوگوں کو feedback آتا تھا مسائل حل بھی ہو جاتے تھے ان کے ٹھیک ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہ سندھ کو بھی باقی جگہوں پہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے عوام کے ووٹ سے ہیں تو عوام آپ عوام کو ownership دیں گے تو یقین کریں آپ کا ووٹ پکتا ہے آپ ان کے مسئلے حل ہو یا نہ ہو لیکن وہ سمجھیں آپ سے ایک دعا connect ہو کے دیکھیں لیکن کیا ہوتا کسی کی گمی شادی کی اوپر جو ہے کہ وزیر صاحب یا ایم ایس صاحب ایم پی ایس صاحب فون کر دیں یار میں اسلام باد ہوں لاؤں انہوں پشاوہ انہوں کوئٹہ انہوں کراچی ہوں میں نہیں آ سکتا بڑا افسوس ہوا یا فلان بڑی آپ کے کمجابی خوشوی میں آوں گا تو ویکنڈ میں جاتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں کسی کی فاتحہ کے لیے چلے چندے کسی کی خوشی میں چلے جاتے ہیں جی مبارک بات دینے لوگ وہ پانچ سال تک نہیں بوجھتے فلانا جی میرے کارا یہاں سے اسی پہ ووٹ دے رہتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہ صرف اپنی پرفارمنس ٹھیک کر سکتے ہیں بلکہ اس سے جو ہے کہ عوام کو انگیج کرتے ہیں اونرشپ ہوتی ہے تو آپ اپنے ووٹر کو انٹیکٹ بھی رکھتے ہیں اور وہ اپنی پلیٹیکل پوزیشن کو مضبوط بنا سکتے ہیں میرے خیال ہے یہ سب جمعتوں کو کرنا چاہیے ووٹ لینے کی آپ نے بات کی قاضی صاحب کال ایک فیصلہ سنانے جا رہے ہیں ری کاؤنٹنگ والا معاملہ ناسی ایک آسی آپ کو اور مجھے امید یہی ہے بلکہ ہم گیس کر سکتے ہیں قاضی صاحب فیصلہ کیا دیں گے دیکھیں گیس تو کیا اپن بلکل رہی یس تو کیا کرنا دیکھیں وہ تو انہیں حدالت کا معاملہ ہے کیا کریں مجبوری ہے تو دیکھو یہ جو تینوں حلکے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے ازاد جو بیک کینڈیٹ سے جیتے تھے لودھرا میں الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کی اور یہاں پہ چھے چھے ساتھ ساتھ یہ پانچ ہزار کا مارجن تھا اور پھر ری کاؤنٹنگ کے اندر بھالپور ہائی کورٹ نے میرے خیال لودھرا والے کو روک دیا تھا کہ نہیں تو شاید اس کے اندر کوئی ٹیکنکل پرابلم تھے کانجو صاحب اور اورانہ فراز تھے لیکن اس کے بابدیود آرہوں نے کر کر آکر ریزلٹ دے دیا الیکشن کمیشن نے اس کو انانس بھی کر دیا اور پھر وہ آ کے چیلنج ہوا آ کے اچھا گجرہ والے میں بھی دونوں سیٹیں جو ہے کہ وہ ہوئے تھے اور گجرہ والے میں گیس کے پائپ بھی اکڑبا لی ہیں تو وہ یہ آگیا میرا خیال ہے کہ جب دیکھو نا جیسے ہم یہ کہہ رہے تھے جی اسلامباد میں الیکشن ٹروپنل اگر تینوں سیٹیں یہ جو ہے کہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ نہیں نون لیگ ہاری ہوئی ہے اور یہ پی ٹی اے ہی جیتی ہے تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ جائے گا تو اب یہ ہے کہ اگر یہ ان کے خیال میں ہے کہ اچھا جی کہ ہم اگر تینوں سیٹیں یہ کر دیتے ہیں جنہیں جی آپ جائیں جی ری کونٹنگ ہے ٹھیک ہے ری کونٹنگ ہونی چاہیے اور یہ جو ریزلٹ جہاں پہ آ چکا ہے وہ ٹھیک ہے جہاں پہ نہیں آئے تو ہم ری کونٹنگ کر کے جناب وہاں پہ الاؤ کر دیں تو اچھا اس میں جو ہونے آر او کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے کہ آپ نے چھے ہزار مسرد تھے آپ نے ٹھپے لگا کہنے جی سولہ زار مسرد ہو گئے آپ کیا کر لیں گے ثابت کر لیں ہمارے پی ایسیو جو کے الیکشن میں ہمارے جنرلس بورٹ کھا جاتے تھے ریزلٹ کھا جاتے تھے نیاب بنایا کر لیں ثابت اور مزہ کی بار بتاؤں کہ ایک آر او بھی ایسے کھا گیا تو آپ ریزلٹ ہی کھا جائیں کہیں جو آپ ثابت کرتے ہیں جناب جائیں آپ الیکشن ٹیپنل ہم نے سسپینڈ کی آج ایک ٹویٹ کرتا اس میں ایک ویڈیو ہوتی ہے وہ ایک نغمہ ہے نغمے کے اندر عمران حان کا ایک کلپ لگا ہوتا ہے عوام کا ردیعمل حیران گن طور پر آتا ہے کیا ہو گیا پینتیس اور بے کی کیا فیس واپس کرنا شروع کر دی کہ عمران خان کو دکھانا آپ نے شروع کر دیا عوام کا ردیعمل جب بڑھتا ہے تو پی ٹی وی وہ ٹویٹ ڈلیڈ کر دیتا ہے عمران خان سے خائف آپ پیٹی وی بھی دیکھو ریاستی اداروں کو ریاستی مشینری کو بے دردی سے استعمال کیا گیا پچھلے دو سال کے یہ تو وہ ادارہ ہے دیکھو جو پارلیمان ہے جو سکریم کورٹ آئی بھی پبلک پروپرٹی ہے ہمارے تو وہ بھی تمہارے اور آپ کی ٹیکسوں سے فیس لیتے ہیں چاہے جو سیکیوریٹی کے محافظ کھڑے ہیں اس کا ریٹ ہے دیئے نا سیر نہیں دیکھو اس کا ریٹ تا ہے نا آپ کی سیلری سے کتنا پرسند ہے کہ جی آپ کتنی سیلری ہوگی وہ ریٹ بڑھتا جاتا ہے آپ کی انکم بڑھتی ہے وہ ریٹ بڑھتا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ جیسے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مہینے میں جتنا ٹیکس کرتا ہے بعض لوگوں کا اتنی مہینے کی ایک عام بندگی سیلری ہوتی ہے تو یہ اگر آپ اور میرے اور آپ کی پیسوں سے پوری پوری ریاست کا نظام چلتا ہے نا تو یہ بھی اسی طرح سے چل رہا ہے ان اداروں کو پلٹیکلی اس طرح سے استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا آپ بتا دیں کہ کسی عدالت کا فیصلہ ہو کسی چیز کا ہو آپ خود سے کوئی ہوتے کون ہے یہ فیصلہ کرنے والے کہ فلان دہشدگرد ہے فلان بدماش ہے فلان فلان ہے فلان کا نام چلنا ہے فلان کا نام نہیں چلنا ایسے ہوتا نہیں ہے کہ آپ ڈریں اس وقت سے کہ میں پھر آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو حالات ہوئے وہاں کیا تھا وہاں پہ بنگلہ بندو جو ہے کہ اس کو اس کی بیٹی کو اٹھا کے پھینگ دیا انہوں نے بھائے اور ناصر اٹھا کے پھینگا آپ وہ کہتے ہیں دیڈ لائن دیتے ہیں فلان بندے کو نکالو فلان کو رکھو سب کچھ وہ ہینڈل کر رہے ہیں آپ کا ان کا نگران وزیراعظم کہہ لیں چیف ایڈوائزر جو ہے چیف ایڈزیکٹیو جو ہے کہ انہوں نے اپنی طرح سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جناب ہم آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ملک کو ٹھیک کریں گا بھائی آپ ہوتے کون ہیں آپ اپنا کام کریں یہ ہمارا فیصلہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے داکٹر یونس آئے گا چیف جسٹس کو اٹھاؤ فلانے کو اٹھاؤ وہ سارے جا رہے ہیں سطیقے دیکھے کیوں آپ لوگوں کو اتنا مجبور مت کریں کہ لوگ اس حد تک آ جائیں میرا خیال ہے پاکستان کی لوگ ابھی بھی آئین اور قانون کی پاسداری کر جن کو آپ دہشت قید کہہ رہے ہیں جن کو آپ فسادی کہہ رہے ہیں جن کو آپ اتنا انتشار پھلانے والے کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ وہ آئین اور قانون کی پر پبندی کرنے والے ہیں آپ نے نو مائی کے اوپر ابھی تک سی سی ٹی فوٹیجز نہیں لے کر آ رہے ہیں اب لے کر نہیں پتا چل جائے گا اصل فسادی کون ہے اس کے باوجود وہ پچھلے ایک سال سے تمام تر ریاستی مظالم برداشت کرنے کے باوجود وہ ابھی بھی جب پروٹیس کرتے ہیں تو آپ ڈی سی آفز میں درخواست دیکھ دیتے ہیں اجناب ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے تجاز کرنا ہے میں اجازت نہیں اس سے بڑا اور کون ہوگا کارون پسند اور جو آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے آکے ایک ایک ہفتہ دھرنا دے کے چلے جاتے ہیں آپ ان کے جا کے پوہوں پہ ہاتھ بھی لگاتے ہیں جوتے بھی ان کے پالش کرتے ہیں حالانکہ اپنے پالش کرواتے کرواتے ہیں دینی آپ نے کشمیر پہ جازنی دینی آپ نے عدلیہ سے شخصیتی کے لیے زیادہ نہیں دینی آپ نے فرستین کے لیے جازنی دینی ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال ہے رویہ بدلنے چاہئے آپ کا اپنا انتہا پسندانہ رویہ ہے رویہ عوام کا انتہا پسندانہ نہیں ہے آپ کے ریاستی اداروں کے رویہ انتہا پسندانہ ہے جس کی وجہ سے میرے اپنے کیس کے اندر جاج نے لکھا کہ آپ کے رویہوں کے وجہ سے عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے ریاست کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی بنگلہ دیش جب سے یہ چینج آیا حسینہ واجد کا پہلا خاتتا تھا یہ پہلا بیان کہہ دیں سامنے آتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ خلیج بنگال پر امریکہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا جارہ داری کرنا چاہ رہا تھا بہت سے لاشیں گرتی اگر میں یہ نہ کرتی وہ کہتی ہے کہ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے یا انڈیا کے مشورے پر دیکھیں دو چیزیں ہیں دو بیسیز ہیں وہاں دو نکالا ہے اب اس کو اپنا پریڈیکلی یوز کریں لیکن آپ کو اس کے اندر ایک وزن نظر آئے گا اس کی ریزن دیکھیں امریکہ جو ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد اس کو بیسیز چاہیے ایک تو پاکستان اس کے لیے بہت فیوریڈ تھا ایران تھا ایراک تھا یہ ایریا یا تاجکستان ترکمستان پرلی طرف جائیں دوسرا جو ہے کہ آپ کا چائنہ کا جو اس نے سی روٹ ہے وہ ملکہ سٹریٹ کا جو راستہ ہے جو آپ ملیشیا اور سنگاپور کے درمیان سے نکلتا ہے انڈرنیشیا کے درمیان سے نکلتا ہے اس کے بلکل ٹکر میں بیہ بنگال ہے جہاں پہ وہ اپنے سمندری بیڑے بیہری بیڑے جو ہے وہ لگانا چاہ رہا ہے تو اس میں کسی سینٹ مارٹن یہ بلکل بنگلہ دیش کی نیچے ٹکر پہ ہے جہاں پہ ان کا کونہ میانمر کے ساتھ ملتا ہے نا وہاں پہ ایک جزیرہ یہ میان پہ ہے سارا اور پیچھے چائنہ تک جو ہے زارا تو اگر یہ دو جگہوں کی پر ان کی بیٹھی ہوتی ہے ایک جگہ ان کی فضائیہ بیٹھی ہوئی ہے ایک جگہ ان کی جو ہے کہ آپ کی ان کی نیوی بیٹھی ہوئی ہے تو چائنہ کا جتنا ٹریڈ ڈودا بلکل ٹکر کی پر امریکہ بیٹھ ہوئی ہے جناب دو جگہوں کی پر تو یہ بات لوجیکلی تو لگتی ہے کہ اچھا ان کی ایک خواہش تو ہے یہ ضرور ہے اس نے یہ دیا کیا وہ اپنے کی بات کرے گی تو دیفنیٹی ایسی چیزوں کو آپ کو پتہ ہے سیاستدان وہ بارتے ہیں چیزوں کو ساری اٹھاتے ہیں تو وہ آئیں گی تو صحیح ان کی جماعت ہے ایک بڑی پاپولر جماعت ہے جب وہ حکومت میں تھی تو اپنے عوام کو اعتماد میں لیتی بجائے میرا خیال ہے کہ اس وقت اپنے سیاسی مخالفین کیونکہ ساری ساری توجہ سیاسی مخالفین جیسے بھی ہیں پاکستان کے اندر ہے اچانک شباز شریف صاحب جو ہے کہ وہ گھر چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں یا جدہ دیکھا ہے دیکھا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو ایسے ہی ہے نا پھر آپ آخر میں اس وقت ایک کیمپین لانچ کی گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے جب للکا رہا ہے کہ آئین کے اندر ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ باؤنڈ ہیں آپ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھوائے سے مانیں یا نہ مانیں اس کے بعد کچھ صحافیوں کی طرف سے ایک سپیسفر کلپ شیئر کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ سٹیج پر جہاں ان کے کرسی دیوانی بیٹھے یہ امریکہ بہادر کے ایک سیکٹری آئے ہوئے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ مستقبل اپنا زیادہ تین سال کے لیے چیف جسٹس وہ بننے جا رہے ہیں اور ابھی سے ان کے خلاف یہ کیمپین کتن نقصان اٹھانا پڑے گا اس حکومت کے دیکھیں ابھی اور اس نقصان اٹھانا ہے انہوں نے دیکھیں آپ ڈنڈے کے زور کی اوپر جو ہے کہ کتنی دیر حکومت کریں گے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ اداروں کے اندر تو جائیں لوگوں سے جا کے بیٹھیں ملیں آپ پارلیمان کی رہ داریوں میں آپ فیڈرل سیکیٹریٹ کی رہ داریوں میں جائیں لوگوں سے ملیں لوگ کتنی بڑے بڑی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کتنے بڑے بڑے القاب جو ہے کہ ردیف اور کافی ہیں ملا کے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں آپ سنے تو صحیح جا کرنا مطلب اب آپ کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ نہ عوام میں جانے کے قابل ہیں نہ آپ جو ہے کہ میڈیا کو فیس کرنے آپ اپنی مرضی کے جو ہے کہ لوگوں کو بٹھا کے آپ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ جانے سے یہ چیزیں کس طرح سے ہیں کہ یہ اس انداز کے اندر نہیں چلتا میں نے پہلے جیسے کہا نا کہ یہ گالم کلوچ وہ اب زمانہ نہیں رہا کہ آپ جہازوں سے پرسیے پھائیں کہ آپ جو ہے کہ آپ پمفلٹ تقسیم کروا دے کہ یہ غدار ہے یہ محبے وطن ہے یہ غیر اخلاق بافتہ ہے یہ فلانہ ہے یہ فلانہ ہے دنیا آپ ساری چیزیں سمجھتی ہے ہر چیز دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کا فلو اتنا تیز ہے کہ آپ انٹرنیٹ بند کرنا پڑ رہے ہیں ایکس بند کرنا پڑ رہے ہیں انٹرنیٹ کے سپیڈ آپ کو ڈاؤن سلو کرنی پڑ رہی ہے اس لیے کہ وہ انفرمیشن نہ جائے جو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ جائے اور وہ جو پراپیگنڈا انفرمیشن ہے میرا خیال ہے کہ جہاں ہم فیک نیوز کی بات کرتے ہیں تو خود بخود باقی فیک نیوز بند ہو جائیں گے بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کا بھی کمنٹ صاحب صاحب میں ضرور بتائی گے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ